لٹن کے آغاز میں سب سے بہلے بات کریں گے شہر بھر کی صورتحال کیا حوالے سے تو صورتحال یہ ہے کہ سردی کی لہر برقرار ہے دھوند ایک مرتبہ پھر چھا گئی ہے لہوہ سیال کورٹ موٹر وے بند کر دی گئی ڈرائیورز کو فاغ لائٹس لگانے اور سفر میں احتیاط برتنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بابو سابو انٹرچین سے عثمان علیہ السلام اسمان علیہ السلام بتائی گا دھوند ایک بار پھر چھا گئی ہے لہوہ سیال کورٹ موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے ڈرائیورز کو بھی ہدایات کی جا رہی ہیں اس حوالے سے ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے کیا ایڈوائزری مزید جاری کی گئی آج بلکل شہر لاہور پہ جو سردی کی شدت ہے وہ برقرار ہے اور جو دھوند ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ جیسے کہ بڑھ رہی ہے اور رات کے جو دھوند کا ہے وہ رات زیادہ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے جو لاہور سیال کورٹ موٹر وے ہے وہ بند کر دی گئی ہے اور موٹر وے تقریباً گیارہ بچ کے پندرہ مند پہ بند کی گئی اور موٹر وے پہ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ موٹر وے پہ جو تحدی نگاہ ہے پچاس میٹر سے بھی کم رہ گئی تھی جس کے بعد جو ہے ڈرائیورز کی سیفٹی کے لیے جو ہے لاہور سیال کورٹ موٹر وے کو بند کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی ہدایت کی گئی کہ اس کے علاوہ بھی جو سفر کر رہے ہیں ان کو احتیاطی تدابیر استیار کرنے کی ضرورت ہے فوگ لائٹس کاری کی استعمال کریں اور ساتھ جو آکے والی گاڑی ہے اس سے مناسب فاصلہ رکھ کے جو ہے ڈرائیونگ کریں کیونکہ دھوند میں وزی بیڈیٹی متاثر ہے اور اس پر حاصلات کی شرعہ بندنے کا بھی جو بڑھ سکتی ہیں تو اس حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ استیار کرنا لازمی ہے اور موٹر وے کی جانب سے بھی اگر جو موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں ان کے لیے بھی 130 جو ان کے ہیلپ لائن ہے اور اس پر کال کریں یا 1124 پر کال کر کے جو معلومات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس لیے آن لائن اپلیکیشن بھی ہے جس کے ہم سفر موٹر وے کی جہاں سے وہ جو انفرمیشن ہے موٹر وے بند ہونے کی اور کھلنے کی توام تر جو موٹر وے اپلیکیشن سے بھی تمام اپ ڈیٹس لے سکتے ہیں اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ موٹر وے جو لہور سے سیالکوٹ ہے اس کو بند کیا گیا ہے جو جو ویزیبیلٹی ہے پچاس میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے اور اس کے بعد جب ویزیبیلٹی کم ساف ہوگی اور اس کے ساتھ جو دھنکی ہے اس میں کمی واقع ہوگی تو اس کے بعد ہی جو ہے موٹر وے کو کھولا جائے گا اور تمام جو ڈرائیورز ہیں ان کو احتیاطی تدابیر استیار کرنے کے حوالے سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے احتیاطی تدابیر پر سکتی سے عمل کریں اور حاصل طور پر اگر ضروری نہیں ہے تو سفر سے گریز کریں لیکن اگر ضروری ہے تو جو فوگ لائٹس ہیں اس کا لازمی طور پر استعمال کریں اور آہستہ سپیڈ میں جو ہے گاڑی کو چلائیں بہت شکریہ اسمان علیہ الس باغوں کا شہر لاہور کچھرا کنڈی بننے لگا ہے متوسط علاقوں کے بعد پوشش علاقے بھی تافنزدہ ہو گئے الڈیوی ایم سی شہر کی صفائی برقرار رکھنے میں ناکام دکھائی دلے لگی ہے الڈیوی ایم سی کا شہر میں صفائی ایمجنسی کا پلان فلاپ ہو گیا ہے کئی کئی روز سے جمع کوڑے کے ڈھیروں کا صفایہ نہیں ہو سکا شہر کے متوسط علاقے شادرہ، مصری شاہ، گڑی شاہ اسمید پوشش علاقے گلبر، لیبرٹی، گروہ مانگٹ روڈ، مین مارکیٹ، میسن روڈ، مسلم ٹاؤن مورڈ، ٹیمپل روڈ، لڈیو تاجپورہ سکیم، لارنس روڈ، برڈ بود روڈ، پیپر مارکیٹ، گنپت روڈ، اردو بازار چوک، گڑی شاہو، پولیس ٹیشن کے اکب سمیت دیگر علاقوں میں کوڑے اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے گندگی پھیار رہی ہے صحت کے لیے بہت نا نقصان ہے یہ بڑا تنگ ہو رہے ہیں ہم یہاں سے گجرتے ہوئے بہت ڈیفکل ہوتا ہے ہمارے لیے روز آنا ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ پریکٹس کرنے ہوتی ہے ریگولرلی آتے ہیں یہاں پہ بودبو بہت پھیل جاتی ہے پہلے یہ میری خیال میں بلکل صاف تھا علیا یہ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں میری خیال میں تو الڈیو کو چاہیے کہ اس چگہ کو بلکل صاف رکھ اور یہ بڑی مین جگہ ہے یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ بیرس وغیرہ یہ ان کے صفائی تو ہونی رہی ہے یہ ڈی سیو صاحب کیا کر رہے ہیں ساری بیماری تو یہی ہے جو لوگوں میں جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ختم کریں گے تو کرونا ختم ہوگا نا کرونا کرونا لگائی ہوئی ہے کسی سمیل بھی آتی ہے کورا کرکٹ کی ٹھیک ہے اس سے سو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ترک کمپنیوں کا توسیق کنٹریکٹ 31 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے کمپنیوں نے تیرہ روز قبل ہی مزید کام کرنے اور مشینی دینے سے صاف انکار کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کورے اور گندگی سے تافون اس قدر ہے کہ سانس لینا بھی محال ہے الڈیوی ایم سی کے پاس دوسرا پلان نہ ہونے سے شہر کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ہے شہر میں کورے کی صفائی نہ ہونے سے حالات ابتر ہیں ایسے میں الڈیوی ایم سی حکام موقع دینے سے قطرہ رہے ہیں اور میں جگہ جگہ کورے کے دھیروں پہ اب شہری تشویش کا شکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت اس کا نوٹس لے اس سے پہلے کہ باغوں کا شہر اجڑ کر کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو جائے کیمرمن محمد ندیم کے ساتھ دوری نایاب سٹی فوری ٹو اور اب کچھ بات کریں گے صفائی آپریشن کے حوالے سے الڈیوی ایم سی نے شہر میں صفائی آپریشن شروع کر دیا ہے کمپنی کا جل تمام بیک لاؤ کو کلیر کرنے کا دعویٰ ڈراورز کو بربق تدائیہ نہ ہونے کے باعث حرطہ کی گئی تھی سی ایو ایل ڈیوی ایم سی کی جانب سے کہا گیا ہے حرطہ کے بعد البیراک کی جانب سے تمام مشینری کو فیلڈ میں شکینی بنایا گیا ہے اور اب کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کے صورتحال کے حوالے سے وائرس مزید بیز جانے نکل گیا ہے مولک واسے تین سو ساٹھ نئے بیمان لاؤر بے مزموئی امباد چودہ سو کے قریب مریض ترے سٹھ ہزار سے زائد ہو گئے لاؤر پولیس کے ڈی ایس پی سمیت چار بزید اہلکار کرونا کا شکار ہو گئے لالی ووڈ انڈسفی کی نامبر اور سینئر اداکارہ ہدایتکارہ سنگیتہ کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے ورلڈ پینک نے مختلف پروجیکٹ سے بچنے والا کرس کرونا کے حوالے سے استعمال کی منظوری دیتی ہے چھے ملین ڈالر کا کرس کرونا آلات اور دیگر کے خریدانی کے حوالے سے خرش کیا سائے گا ورلڈ بینک سے مختلف پروجیکٹ کے لیے لیا جانے والا کرزہ آپ کرونا کے لیے استعمال کیا جائے گا ورلڈ بینک نے مختلف پروجیکٹ سے بچنے والے پیسے کرونا کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ورلڈ بینک کی جانب سے مختلف پروجیکٹ کے لیے دیے جانے والے کرز میں سے چھے ملین ڈالر کرونا کے لیے استعمال کیے جائیں گے ورلڈ بینک نے پنجاب ڈیزاسٹر اینڈ کلائیمٹ ایمپروگمنٹ پروجیکٹ کی مدد میں چھانویں ملینڈ بڑا کرس دیا تھا پروجیکٹ مکمل ہونے پر چھ ملینڈ ڈالر بچے جو کہ ورلڈ بینک نے کرونا کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے چھ ملینڈ ڈالر کرونا کے لیے درکار آلات اور اقدامات پر حرچ کیے جائیں گے مہنگائی دے عوام کی چیخیں نکلوان دیں انڈے دو سو بیس روپے درچن تک پہنچ گئے جبکہ سبزیوں اور پھلوں کا سرکاری نرخ نامہ مزاق بن گیا ادرک سات سو بیس کے بجائے ایک ہزار روپے کلو میں فروق کیا جانے لگا ہے ہنگائی کا جن کابو میں نہ آسکا انڈے سرکاری کاغذوں میں ایک سو پچانوی روپے درچن ہے جبکہ دکانوں پر دو سو بیس روپے تک وصول کیا جا رہی ہیں دیسی انڈوں کی قیمت چار سو روپے درچن تک جا پہنچ گئے لو پر بھی عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہ ملا ادرک کی سرکاری قیمت سات سو بیس روپے کلو ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں اس کی قیمت ایک ہزار روپے تک وصول کی گئے سیب پانچ روپے مہنگا ہو گیا سنترام مسمی اور مارٹے کے مند مانے دام وصول کیے گئے موسری جانب سرکاری قیمتوں پر عمل درامت نہ کرانے والے افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مزید سنت کو بھیجوائے گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتظامیہ کے زیادہ تر ذمہ دار مارکیٹوں میں جاتی ہی نہیں آٹھا چینی سمیت دیگر اشیر خردنوش کی قیمتوں پر چیک ان بیلنس صرف دفاتر میں بیٹھ کر رکھا جا رہا ہے اس لیے عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا اور اسی مہنگائی کے باعث پیٹرول اور پیٹرول کے بعد مومل آئیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں موٹر سائیکل کا انجن آئل پچیس سے پچاس روپے تک مہنگا ہو گیا ہے اور گاڑیوں کا انجن آئل دو سو سے تیرہ سو روپے تک مہنگا ہو گیا ہائی ری مہنگائی شہر میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا پیٹرول کے بعد انجن آئل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں موٹر سائیکل کا انجن آئل 25 سے 50 روپے تک مہنگا ہو گیا موٹر سائیکل کا انجن آئل 480 سے 545 روپے فی لیٹر تک فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ گاڑیوں کے انجن آئل کی قیمت 200 سے 1300 روپے فی ڈبا بڑھ گئی ہے گاڑیوں کے انجن آئل 4 لیٹر کی قیمت میں 2007 روپے تک پہنچ گئی ہے جبکہ گاڑیوں کا الٹرا کیر آئل 1300 روپے بڑھ کر 4680 روپے کا ہو گیا ہے انجن آئل مہنگا ہونے پر شہری تلملہ اٹھے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ وہاں مہنگائی کے سو نامی میں دم توڑ رہی ہے اور حکومت خواب خرگوش کے مزلے رہے ہیں اگر یوں ہی مہنگائی ہوتی رہی تو شہری موٹر بائک بھی گوا کر پیدا سفر کیا کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں زیر زمین بانی کے تحفظ محولیات یا علوت کی آسماؤ کے تدارک کے لیے ادائے درخواست پر سامات ہوئی عدالت نے پولیتن بیکس کے استعمال کرنے والوں کو جرمانے کرنے دکانے سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے جس سے شاہد کریم نے حارون فاروق کی درخواست پر سامات کی دیریکٹر پی ڈی ایم سوہیل بابر ڈسٹرکٹ آفیسر محکمہ محولیات لاہور علی ایجاز عدالت میں پیش ہوئے جبکہ وارٹر اور محولیاتی کمیشن کی جانب سے سید کمال حیدر ایڈوکیٹ نے ریپورٹ پیش کی وارٹر کمیشن کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ دو ہزار تین سو اکتالیس بھٹوں کو زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا گیا ایک ہزار تین سو تہتر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کیا گیا دھوان دینے والی دس ہزار سات سو انتالیس گاڑیوں کے چالان کیے گئے عدالت میں پنجاب حکومت کے وکیل نے بھی محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات بارے آگاہ کیا جبکہ جسس شاہد کریم نے محولیاتی آلودگی کے حوالے سے کیا جانے والے اقدامات کو سراہا عدالت نے پولیتھن بیکز استعمال کرنے والوں کی دکانیں سیل کرنے اور پانچ سے بیس ہزار تک جمعنا کرنے کے احکامات جاری کر دیئے موک کو ڈیزاسٹر ڈیکلیئر کیا گیا اس لیے اس کا منڈیٹ جو ہے وہ بھی پی ڈی ایم میں کو دیا گیا ہے اور وہ کام جو بھٹوں کی کنوریان ہے وہ پیچھلے چار سالوں سے ایک پراسس شروع ہوا ہوا تھا اور چار سالوں میں صرف سات سو بھٹے کنورٹ ہو سکتے زگزگ پہ اسے صفحہ الحمدللہ ہم نے ڈیڑھ مہینے میں تقریباً پندرہ سو مزید بھٹے کروا دیئے ہیں زگزگ پہ طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے کی جانب اہم قدم بنجاب میں اگلے سال سے یکسان حساب تعلیم کے آغاز کا فیستہ کر لیا گیا پنجاب کابینہ نے منظوری دیتی وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا کابینہ نے صوبے میں یکسان حساب کے نفاس کی منظوری دیتی ہے جس کے تہت اگلے سال سے صوبے میں پرائمری سطح پر سکولوں میں یکسان حساب ہوگا اس پالیسی کا اطلاق پرائیوٹ سکولز پر بھی ہوگا اجلاس میں راوی اربن ڈیپیلیمنٹ آتھارٹی کو ارازی کے حصول کے لیے پانچ ارب روپے کا کرسہ دینے کی اصولی منظوری دیتی گئی جبکہ اطلاق کو راوی ریور فرنٹ اربن ڈیپیلیمنٹ پروجیکٹ کے ماسٹر پلین میں آنے والے سرکاری ارازی بھی دینے کی منظوری دیتی گئی اطلاق اپنا بزنس پلین اور فیننشیل مارڈل پیش کرے گی کابینہ نے صوبے میں پرٹرال پمس لگانے کے لیے اینو سیس کے اجراہ کے طویل عمل کو آسان بنا دیا اینو سیس کے اجراہ کی مدد نوے روز سے کم کر کے تیس روز کرنے کی منظوری دیتی گئی ملازمتوں میں نابینہ فرات کے لیے تین فیصد خصوصی کوٹے کے تحت پالائی عمر میں خصوصی ریایت دینے کی منظوری بھی دیتی گئی پنجاب حکومت صوبے بھر میں سستی بجلیف راہم کرنے کے حوالے سے کوشہ ہیں صوبائی حکومت اور مختلے بینکوں کے درمیان سو ارب روپے کی بریج فائننسی کا موہدہ تیپا گیا تقریب میں وزیراعلا کی بطور مہمان حصوصی شرکت ہوئی تھرمل پرائیوٹ کمپنی لیمٹیڈ اور بینکوں کے درمیان سو ارب روپے کے بریج فائننسی کے معاہدہ پر دست کے موقع پر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار بھی موجود تھے وزیراعلا نے وزیرا خزانہ سیکٹی خزانہ وزیراعلا سیکٹی توانائی سیکٹی توانائی کو دن رات کام کرنے اور پاور منصوبوں پر بہتری کارکتری دکھانے پاس رہا ہے وزیراعلا نے کہا کہ تھرمل پاور کے منصوبے تکمیل کی جانب روہ دوہ ہیں ان منصوبوں سے سرانہ دس ارب یونٹ بجلی حاصل ہو جائے گی تریمو میں آر ایل این جی بیسٹ پنجاب پاور پلانٹ اسی فیصد تکمیل کے مراحل تائب کر چکا ہے بارہ سترے سٹھ میگا وارٹ کے اس پراجیکٹ سے سالانہ دس ارب سے زائد یونٹ بجلی حاصل کی جاسکے گی وزیراعلا نے کہا کہ تریمو پراجیکٹ پر اسی فیصد کام مکمل ہو چکا ہے سارفین کو سستی بجلی ملے گی روپے میں ادائیگی ہونے سے ذرہ مبادلہ کا بھی بچت ہوگا وزیراعلا نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب توانے کے متبادل ذرائع پر کام کر رہی ہے سرکاری داروں کو سولر پر منتقل کیا جا رہا ہے اور سنتوں کو سستی بجلی دینے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں پنجاب تھرمل پاور پلانٹ کے ذریعے آٹھ اشاریہ پچانوے کی شرح سے بجلی پیدا کی جا سکے گئی وزیراعظم کے ویان کے مطابق عوام کو کم لاغت پر بجلی پیدا کر کے سستے دامو فراہم کی جا سکے وزیراعلا کا کہنا تھا کہ نیا پاکستان کے حوالے سے عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کریں گے سیکٹی نرجی آمرجان اور وزیراعلا نے بھی خطاب کیا اور میکمی کی کارکردگی پیش کی ہیپٹائٹس فری پنجاب پورا ہوگا خواب گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا تمام یونیورسٹیز میں ہیپٹائٹس تشخیصی مراکز بنانے کا اعلان کر دیا گیا کہا پرائیوٹ پبلک پارٹنشپ کے بغیر ترقی ممکن نہیں گوہرے چارز جب سے جنہ اسپتال کی جیرمن بنے وہاں ترقی ہو رہی ہے پنجاب یونیورسٹی میں مناخدہ ہیپٹائٹس فری پنجاب سیمینار میں گوہرے پنجاب چودری محمد سرور سرور فانڈیشن کی چیر برسن میسیس پروین سرور وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد وائس چانسلر جی سی یو ڈاکٹر اسغر زیدی وائس چانسلر لاہور کالج ڈاکٹر بشرا مرزا میمبر سنڈیکیٹ ایم پی مسرح جمشید چیما پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سلیم مظہر ڈاکٹر سییدہ مہناز سمیت اسادزہ اور طلبانے شرکت کی سیمینار سے خطاب میں گوہرے پنجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جناس پتال میں جب سے گوہر اجاز کو چیئرمین دائینات کیا ہے وہاں ترقی ہو رہی ہے جناس پتال میں گوہر اجاز صاحب جب سے انہوں نے بورڈ کا چیئرمین بنایا ہے وہاں کی صورتحالی بدل گئی ہے وہ جو ہمارے مخیر حضرات اپنی جیب سے پیسہ لگاتے ہیں اور مزیدوں کو وہاں پر ٹریٹ کر رہے تو ہمیں یونیورسٹی سے بھی میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ حکومت پنجاب بھی ڈاکٹر خالد صاحب بھی اور میڈم پروین سرور اور ان کے ساتھ جتنی بھی سکسٹین ٹوینٹی آرگنزیشن کر رہے ہیں بلکہ سکسٹین ٹوینٹی بھی نہیں ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیرول بھی مور دن ہنڈرڈ آرگنزیشن جو ہماری یونیورسٹیوں کو کرونا کی طرح ہم ہیپٹائٹس اور منچیات کے خلاف بھی متحد ہو کر لڑیں گے پاکستان میں لٹریسی ہیپٹائٹس شگر کے مریضوں کا ڈیٹا درست نہیں سرور فاؤنڈیشن کے مطابق بعض جگہوں پر چالیس فیصد لوگ ہیپٹائٹس میں مبتلا ہیں گوونر پنجاب نے ہر یونیورسٹی میں ہیپٹائٹس کی تشخیص کیلئے سینٹرز بنانے کا اعلان کیا اس موقع پر میسیس پروین سرور نے کہا کے ہیپٹائٹس فری مہم میں سرور فاؤنڈیشن کے ساتھ تیرہ ادارے مل کر کام کر رہے ہیں وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد کا کہنا تھا کہ چانسلر صرف تعلیم نہیں بلکہ سماجی فلاہ پر بھی کام کر رہے ہیں ایڈی اے سی ٹی نیا باگستان اپارٹمنٹس منصوبے میں اہم پیش رفت تین مرلے فلیٹس کی قیمت ست دائی ساگ چھہ ہزار پانسو نو روپے تیہ ہو گئی بیس سال کی مارگیج پر مہانہ کسٹ پندرہ ہزار نو سو پچھتر روپے ہوگی وائس چیئرمن ایل ٹی اے ایم ایس امران نے وزیراعہ پنجاب سردار عثمان بزداد کو اپارٹمنٹس منصوبے کے فنانشنر موڈل سے اگاہ کر دیا ہے پانچ بینکوں کا کنسورشنگ منصوبے میں مارٹی گیج فنانسنگ کرے گا کم آمدنگالوں کو آسان اقساط پر اپارٹمنٹس دیے جائیں گے ایل ٹی ایس ایٹی اپارٹمنٹس کے لیے ارازی کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے منصوبے کے پہلے فیز میں چار ہزار اپارٹمنٹس بنی گئے جن پر دس ارب روپے لاکت آئے گی وزیراعہ پنجاب سردار عثمان بزداد نے 31 دسمبر تک منصوبے کو فیزیکل حالت میں لانے کا ٹاسک دے رکھا ہے وزیراعظم کے ہاتھوں نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنا متوقع ہے پی ایچ اے کا شادرہ میں ستر کنال ارازی پر سٹیٹ آف دی آرٹ نیا پارک بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جاغنگ ٹریک اوپن جم ایم فی تھیٹر پلے ایریا سمیت جدید سہولیات سے آراستہ کیا چاہے گا پارکس این ہورٹی کلچر تھوٹی نے شادرہ میں ستر کنال ارازی جو صرف کورا کرکٹ پھینکنے کے لیے استعمال ہوتی تھی اس پر اب پارک بنانے کا فیصلہ کیا ہے پی ایچ اے نے ارازی محکمہ ٹرانسپورٹ سے لی تھی ابتتائی پلیننگ میں پارک میں تمام سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات میں اثر ہوں گی جن میں واک اینڈ جوگنگ ٹریک پلے ایریاز کینٹین اوپن جم ایم فی تھیٹر سمیت دیگر سہولیات موجود ہوں گی پی ایچ اے حکام کے مطابق پارک پر اخراجات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور ڈیزائن بھی تیار کیا جا رہا ہے چیئرمن پی ایچ اے انجننگ یاسی گلانی ڈی جی پی ایچ اے جواد احمد گریشی کا پارک کی جگہ کا دھورہ بھی کیا ہے چیئرمن پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ وزیراعلا کے وی این کے مطابق شادرہ میں ایک وسیع پیمانے پر ایک بڑا پارک بنانے جا رہے ہیں ڈی جی پی ایچ اے جواد احمد گریشی کا کہنا ہے کہ پارک کی تعمیر کے لیے جلد دیزائن فائنل کر کے کام شروع کر دیں گے شاہی قلعہ کی داخل کا خمیازہ عوام کو بھوکتنا پڑے گا شاہی قلعہ کی بحالی اور بفر زون کی منصوبے میں ساٹھ کروڑ روپے اصافہ ہو گیا ہے والد سیڈی آتھارٹی کی جانب سے فرنچ حکومت کے تعاون سے شاہی قلعہ کی بحالی اور اطراف میں بفر زون قائم کرنے کا اہم منصوبہ بنایا گیا ہے جس کے لیے فرنچ حکومت نے تین ارب ساٹھ کروڑ روپے کا آسان کرس فراہم کرنا ہے جبکہ پانچ کروڑ روپے پنجاب حکومت نے حصہ ڈالنا تھا لیکن منصوبہ کا پی سی ون دو سال تک وفاق اور پنجاب کے درمیان لڑکا رہا اور منظوری کا منتظر رہا وفاقی اور پنجاب حکومت کی تاخیر کے باعث شاہی قلعہ کی بحالی اور بفر زون کے منصوبے کی لاغت میں ساٹھ کروڑ روپے اضافہ ہو گیا اور منصوبہ تین ارب پینسٹھ کروڑ سے بڑھ کر چار ارب پیس کروڑ تک پہنچ گیا ہے منصوبے کی لاغت بڑھنے کے باعث اب پنجاب حکومت پینسٹھ کروڑ روپے دے گی لیسکو کی شہر میں مختلف اداروں اور محکموں کی جانے بجلی کے بلز کی بطنے اربوں روپے ڈوب گئے کمپنی نے نادہندہ محکموں کے سربراہان کو نوٹسز دے کر کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سرکاری محکموں اور اداروں میں بجلی کے بلز کی مت میں سات ارب پینٹالیس کروڑ روپے واجب الادہ ہیں مجموعی طور پر جی ہزار پانسو دو کنیکشنز کے ذمہ میں اربوں روپے کی واجبات ہیں سرکاری محکموں اور اداروں سے بلز کی ادم وصولی پر کمپنی کی ریکاوری متاثر ہونے کے خدشات پیدا ہو رہی ہیں لیسکو نے ریکاوری کرنے والے تمام شبیجات کے سربراہان کو نوٹسز بھیجوانے کا فیصلہ کر لیا ہے کمپنی کی جانب سے نوٹسز جاری ہونے پر سات روز میں بلوں کی ادائی کی لازمی قرار دی جائے گی دستاخلات کے مطابق باسا، پولیز، ٹی ایم ایز، محکمہ اپاشی، محکمہ اوقاف بنجاب، محکمہ اثار قدیمہ اور محکمہ صحت نے بلوں کی ادائی کی کرنی ہے اسی طرح زلی انتظامیہ، رنگ روڈ، اتھارٹی اور ٹیپا سمیت دیگر محکموں کے ذمہ اربوں روپے وازب الادہ ہیں ایف بی آر نادہ ہندگان کے خلاف سرکرم، ایل ڈی اے کے اکاؤنٹس منجمت کر کے پانچ کروڑ روپے کی ریکاوری کر لی گئی ایف بی آر صلائق کے مطابق ایل ڈی ایڈوانس انکم ٹیکس کی بات میں تیرہ کروڑ ستر لاکھ روپے کا نادہ ہندہ ہے ایف بی آر کے کارپوری ٹیکس آفیس کی ٹیم نے ایل ڈی اے کے پنجاب بینک شادیوال برانچ، الائٹ بینک شادیوال، ایم سی بی، میا پلازا میں موجود بینک اکاؤنٹس منجمت کر کے مجموعی طور پر پانچ کروڑ روپے کی ریکاوری کر لی ہے چند روز قبل بھی ایف بی آر کی ٹیم نے ایل ڈی اے کے اکاؤنٹس سے سترہ کروڑ ستر لاکھ روپے ریکاور کیے تھے ایف بی آر نے ایوان وزریالہ اور گورنر ہاؤس کا ویڈھولڈنگ ٹیکس آرڈٹ شروع کر دیا ہے ایف بی آر نے گورنر ہاؤس اور ایوان وزریالہ سے اخراجات، ادائیوں اور مناظمین کی تنخواہوں کا ریکارڈ مانگ لیا ایف بی آر نے ایوان وزریالہ اور گورنر ہاؤس کا سال دوہزار سولہ سے سال دوہزار انیس تک کا ویڈھولڈنگ ٹیکس آرڈٹ شروع کر دیا ہے احتساب عدالت میں رمضان شگر ملز کیس کی سماد حمزہ شہباز کی وکیل نے ریکارڈ پورا نہ ہونے پر ریکارڈ فراہمی کی دخواست جمع کروا دی عدالت میں کیس پر مزید سماد سات چنوری تک کے لیے ملتوی کرتی ہے احتساب عدالت کے جج امجد نظیر چوہتری کی عدالت میں رمضان شگر ملز کیس کی سماد ہوئی عدالت میں حمزہ شہباز کے وکیل اورنزیب ایڈوکیٹ نے دو گواہ شہباز علی خان اور تارک مسعود فاروقہ پر جرہ کی عدالت میں شہباز علی خان کی جرہ کے دوران وکیل صفائی نے اعتراض اٹھایا کہ گواہ نے عدالت میں جو ریکارڈ جمع کرائے ہے وہ پورا نہیں ریکارڈ طلب کرنے کا حکم دیا جائے عدالت نے کہا ریکارڈ پورا ہے آپ اپنی جرہ مکمل کریں جس پر وکیل صفائی نے کہا کہ ریکارڈ آنے پر جرہ کی جائے عدالت نے کہا کہ آپ کی زبانی درخواست کو مسرک کرتا ہوں اس پر وکیل صفائی نے کہا میں تحریری درخواست دینا چاہتا ہوں جس کے بعد وکیل نے عدالت کو تحریری درخواست دیتی عدالت نے دوسرے گواہ تارک فاروقہ پر جرہ مکمل ہونے پر مزید کاروائی ملتی بھی کرتی عدالت نے مزید دو گواہ ساتھ جنوری کو طلب کر لی ہیں معروف ٹک ٹاکر کاشف زمیر عدالت سے بری ہو گئے کہتے ہیں اللہ نے عزت دی سیڈی فورٹی ٹو کو سچ دکھانے پر دھیر و دعائیں باقی چینلز کے لیے رول موڈل کراتے دیا سن پنجاب پولیس کی وردی کی خریداری کے حوالے سے حتمی اجاست دے دی گئی ہے کانٹریکٹ حاصل کرنے والی کمپنی کے فراہم کردہ سیمپلز کی ٹیکنیکل کمیٹی نے منظوری دے تھی لہائر سمیت منجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں کی دو سال بات چنے گئی منجاب پولیس کی دو لاکھ پچھتر ہزار یونیفارم کی تیاری کے لیے اشت برادرز کمپنی کی جانب سے دی گئے سیمپلز منظوری کے لیے ہیں وردی کے لیے کپڑا، رنگ اور مضبوطی کی لیپ ریپورٹ کے بعد ٹیکنیکل کمپنی نے منظوری دے دی ہے اس سے پہلے ایک دفعہ سیمپلز کو میار پر پورا نہ اتنے کی بچہ سے مسترد کر دیا گیا تھا رواز سال پنجاب پولیس کی یونیفارم کے لیے پچھپن کروڑ کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں جبکہ کانٹریکٹ کے مطابق ملازمین کے لیے ایک یونیفارم دو ہزار پندرہ روپے میں پڑے گا آئی جی پنجاب نے جون تک یونیفارم کی سپلائی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے اپتدائی طور پر زیادہ نفری والے ازلا میں یونیفارم دی جائے گی ایک اہلکار کو دو وردیاں ملیں گی ٹیکسٹ بک بورٹ نے کتابوں پر کلیرنس سرٹیفیکیٹ کو کمائی کا سریعہ بنا لیا ہے پابلشر سے ایک کتاب پر ڈیر لاکھ روپے وصول کر کے کتاب ریویو کرنے والے استاد کو تین ہزار روپے دینے کا انکشاف ہوا ہے پنجاب کری کلم اینڈ ٹیکسٹ بورٹ نے کتابوں پر کلیرنس سرٹیفیکیٹ دینے کے لیے پیسے کمانے کا منصوبہ بنایا ہے کتابوں کے ریویو کے لیے استاد کو صرف تین ہزار روپے دینے کا انکشاف ہوا ہے تفصیلات کے مطابق بورٹ نے پابلشر سے ایک کتاب ریویو کی پیس ڈیر لاکھ روپے مقرر کر رکھی ہے پبلشر سے ایک کتاب پر ڈیر لاکھ روپے وصول کر کے ریویوئر کو صرف تین ہزار روپے دیے جائیں گے پہلی جماعت سے لے کر تیسری جماعت کی کتابی نظر ثانی کے لیے ماہر مضمون کو تین ہزار روپے ادا ہوں گے نووی سے باروی جماعت تک کی کتب کے لیے ریویوئر کو صرف پندرہ ہزار روپے ادا ہوں گے جبکہ پبلشر سے وصول کردہ رقم سے ایک لاکھ پینٹیس ہزار روپے تک بورٹ اپنی جیب میں ڈالے گا کتاب پر نظر ثانی کرنے والے استاد پر تمام تر ذمہ داری آئیت کرنے کے باوجود انتہائی کا معافضہ مقرر کرنے پر اس حاضرہ نے تفوزات کا اظہار کیا ہے کرپشن کرنے والے سرکاری ملازمین ہو جائیں ہوشیار اب نہیں چلے گا غیر قانونی لیندین کا کاروبار سیبر سرونٹس ایفیشنسی اینڈیسپلن روز دو ہزار بیس لاغو کر دیے گئے وزیراعظم کی منظوری کے بعد سٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے باقاعدہ نوٹیفکیشن چاری کر دیا ہے نئے قوانین کے مطابق سرکاری و ملازم رشتداروں کو آمدن کے برق زندگی گزارنا قابل اگریت قرار دے دیا گیا ہے برقس آمدن اساساجات اکاؤنٹس پوشیدہ ذرائع آمدن قانون کی خلاف وزی سمجھا جائے گا کرپشن ثابت ہونے پر نجائز دولت واپس کرنا ہوگی جبکہ عودے سے تنزلی اور برطرفی بھی ہوگی نوٹیفکیشن کے مطابق تخریبی اور مشکوک سرگرمیہ قابل سزا قرار پائیں گی سرکاری رازوں معلومات افشا کرنا قانون کی خلاف وزی سمجھا جائے گا کرپشن اور فری بارگین جائیداد اور ساساجات واپس کرنے پر محکمانہ کاروائی کی جائے گی قانون کے مطابق سیول سرونس سیاسی وابست کی و حمایت کرنا قانون کی خلاف وزی ہوگا حکومت پر پرائے راز یا کسی ذریعے سے دباؤ ڈالنا بھی جرم شمار ہوگا سزاؤں میں سلانہ انکرمنٹ تین سال کے لیے روکنا بھی شامل کر لیا گیا ہے سزاؤں میں تنخواں میں کمی اور تین سال کے لیے ترقی روکنا بھی شامل ہے نوٹیو کرشن کے مطابق مجاز افسر کسی افسر کی تحقات کے لیے موتل و جبری رخصت پر وجوا سکتا ہے تربیتی کورس میں شریک ملزم کے خلاف کاروائی کورس مکمل ہونے تک موقع کی جا سکے گی اور سیول سرونس کے خلاف پہلے سے جاری تحقات پر تازہ قوائد کا اطلاق نہیں ہوگا محکمان مہیند کے چائی لیبر خاتمہ منصوبے میں ویز آپ کی گنئی داستان سامنے آگئے کمپیوٹرز موٹر سائیکل سمیت سامان غائب ہونے کے چشم کشا انکشافات مونیٹرنگ این ایولوشن کی رپورٹ کے مطابق سابق دور حکومت ہے پانچ ارہ پندرہ کروڑ روپے کے بجٹ سے منصوبہ شروع کیا گیا جس کے لیے بامن کروڑ اٹھامن لاکھ اخراجات کیے گئے کروڑوں کے بجٹ کے باوجود منصوبہ اپنے مقررہ اعداف پورے کرنے میں ناکام رہا رپورٹ کے مطابق پرجکٹ بند ہونے پر مکمل سامان ڈسٹرک لیبر افیسر اور لیبر ہیڈکوارٹرز کو جمع کروا دیا گیا برجٹ کے تحت چانسٹ کمپیوٹرز بہتر موٹر سائیکل جبکہ تین سو ٹیبلٹ کری دے گئے جن کی سٹور انونٹری موجود نہیں رپورٹ میں اس فاشات پیش کی گئیں کہ منصوبے کے اعداف اور کروڑوں کے سامان کے حوالے سے سپیشل آڈٹ کروایا جائے جبکہ لیبر ایڈمین ڈپارٹمنٹ کمپیوٹرز ٹیبلٹز اور موٹر سائیکل مبینہ غائب ہونے کی تحقیقات کریں پنزار فورٹ آتھارٹی کی شہر کے مختلف علاقوں میں کارفائی کاربونیٹڈ ڈرنکس فیکٹری اور دو چکن میٹ شاپس سیل کرتی گئیں مزر سے گوشت اور غیر مایاری بوتلیں طرف کرتی گئیں نائب صدر مسلم لنگ نون مریم نواز نے شہر سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی صوبائی اسمبلی اور لیگران نماؤں کے احساس پہ زہران آ دیا مریم نواز نے ارکین اسمبلی کو لانگ مارس کی تیاریوں کی بھی ہدایت کرتی ہے ذاتی عمرہ میں مسلم لنگ نون داہور سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی، ٹکٹ ہولڈر، سابق میرز اور دیپٹی میرز کے احساس پہ زہران آ دیا گیا اس موقع پر مسلم لنگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ تیران دیسمبر کا جلسہ کامیاب رہا انہوں نے شرکہ کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کی تمام ترکاوتوں کے باوجود جلسے میں بڑی تعداپنے لوگوں نے شرکت کی جس کا سہرہ مقام رہنماؤں کو جاتا ہے مریم نواز نے مزید کہا کہ اب بگلا مرحلہ لانگ ماش کا ہے جس کی تیاری شروع کرتے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں پاتی رہنماؤں سے تجاویز بھی طلب کر لی ہیں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ سابقہ حکومت نے میٹرو بس اور آرنس ٹرین کے منصوبوں کو پائدہ ترقی کے موڈل پر استوار نہیں کیا غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے حکومت پنجاب کو آٹھ تا دس ارب روپے سالانہ کی سبسیڈی دینا پڑ رہی ہے سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر سزارت سیول سیکریٹریٹرٹ میں وزیراعلا کے خصوصی کمیٹی برائے میٹرو بس اور آرنس لائن ٹرین کا اسلاس ہوا سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب کھیجی سیکری ٹرانسپورٹ اور متعلقہ اداروں کے سربراہان نے شرکت کی رکن سبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کا سابقہ یو سی ایک سنو نیشنل پارک میں جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا گیا دورے کے دوران جاری ترقیاتی منصوبوں کا کام جلدی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ایم پی اے ملک ندیم عباس بارہ کے نیشنل پارک پہنچنے پر علاقہ مکینوں نے شاندار استقبال کیا اور ترقیاتی کام کروانے پر خصوصی شکریہ ادا کیا اس موقع پر ملک ندیم عباس بارہ نے اسارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اقتدار میں آتے ہی پہلے دن سے عوامی مسائل حل کرنے کو ترچیتی ہے محنت اور لگن سے ہلکے کی بے شمار مسائل حل کر کے لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ کیا ہے ایف بی آر کے جانب سے نامور سنتکاروں کے خلاف مقدمات درش کی اجانے کا معاملہ ایپٹیما ہاؤس میں اعتداران کی ہنگامی پریس کانفرنس واقعے کو سرسر حکومتی نا اہلی کرا دیتیا حکومتی اعلانات اور ایف بی آر کی کاروائیوں میں تضاق کی بھی نشاندہ ہی کی گئی میڈیا سے معاملے کو اجاغر کرنے کی استعداقی جیل روڈ پر واقعہ ایپٹیما ہاؤس میں منقضہ ہنگامی پریس کانفرنس میں مرکزی صدر ایپٹیما پاکستان آدل بشیر سمیل صدر ایپٹیما پنجاب رحیم ناصر نائب صدر ایپٹیما پنجاب کامران ارشتی میڈیا کو سنگین صورتحال سے آگاہ کیا صدر ایپٹیما پاکستان آدل بشیر نے ایف بی آر کی کاروائیوں کے خلاف کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ سنتکاروں کے خلاف ایف بی آر کا رویہ ناقابل برداشت ہے اور اب ایک نظر سیٹی نیوز راؤنڈ اپ پر تحصیل موڈل ٹاؤن میں سرکاری رکبے پر 33 غیر قانونی نرشتیاں قائم کر کے سرکاری خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچانے کا معاملہ انڈی کرپشن نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہیڈکوارٹر کے ریفرنس پر غیر قانونی نرشتیوں کے مالکان اور واسا افسران کے خلاف انگواری شروع کر دی محکمہ سکول ایڈیشن پرائیوٹ سکولوں کی کمائی کا تخمینہ لگائے گا محکمہ نے تین ہزار سے زائد فیس وصول کرنے والے سکولوں کا ریکارڈ مانگ لیا پنجاب میں نوجوانوں کو ہنر سکھانے کا ذمہ دار کون ہوگا پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ختم ہونے میں تیرہ دن باقی رہ گئے پنجاب حکومت سکلز ڈیولپمنٹ آتھارٹی فال نہ کر سکی مینجمنٹ پروفیشنلز ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے سرکاری افسران کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اہم اقدام افسران کی استعداد کار بڑھانے کے لیے چار ہفتوں کا کورس کروانے کا فیصلہ فضائی علودگی کا سبب بننے والے اناثر کے خلاف کار روایاں 20 اکتوبر سے اب تک 6 کروڑ 21 لاکھ 39500 کے جرمانے اور 13135 گاڑیاں بند کی گئیں آن لائن ٹیکس ادا کرنے والے سارفین کے لیے اہم سہولت پرائیویٹ سکولز کی ریجسٹریشن فیز کیا دائے گی بھی اب ای پے کے ذریعے ہو سکے گی ای پے ہیلپ لائن کو 24 گھنٹے فال کر دیا گیا ہے پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے پرو وائس چانسلر کی تنخواہ بیسک بیس کیلز سے ٹینئور ٹریک سسٹم پر منتقل کرنے اور اس کے قواہ پے کرنے کے لیے سمری محکمہ ہائر ایڈوکیشن کو بھیجوائے گئی تھی نیٹ سول ٹیکنالوجیز گروپ یو ایم ٹی کو دقنقی معاونت فراہم کرے گا صدر یو ایم ٹی ابراہین حسن مراد کا کہنا ہے کہ نیٹ سول کے ساتھ موہدے سے اکیڈمیا اور انڈسٹری کے دربیان مضبوط روابط قائم ہوں گے نیٹ سول ٹیکنالوجیز گروپ کی جانب سے یونیورسٹی فیکلٹی اسادزہ اور آئی ٹی طلبہ کو آئی ٹی سے مطالق ٹریننگ کی خدمات فراہم کی جائیں گی معاہدے پر نیٹ سول ایوب غوری اور یو ایم ٹی سے خالد نکی نے دستخط کیے صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد کے مطابق نیٹ سول کے ساتھ معاہدے سے روابط قائم ہوں گے ٹوئرزم ڈیولپنٹ کارپوریشن پنجاب اور غیر سرکاری تنظیم سسٹینیبل ٹوریزم فاؤنڈیشن پاکستان کے درمیان محول دو سیاحت ایکو ٹوریزم اور مختلف پروگرامز کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا جہوٹان میں منقی تقریب میں ٹی ڈی سی پی کے مننجک ڈریکٹر تنویر جبار اور صدر ایس ٹی ایف پی افتاب و رحمان رانہ نے معاہدے پر دستگت کیے معاہدے کے تحت ٹی ڈی سی پی ایکو ٹوریزم کے فروغ کے لیے ایس ٹی ایف پی کے تجربے سے فائدہ اٹھائے گی ایس ٹی ایف پی تونسا بیراج سمیت دریائے سندھ کے مختلف مقامات پر ایکو ٹوریزم کے فروغ کا کام کر رہی ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے تنویر جبار نے کہا کہ علودگی سے پاک محول میں سیاحت زیادہ پرکشش ہوتی ہے عالمگیر محولیاتی تبدیلی کے تناظر میں پوری دنیا میں ایکو ٹوریزم کے فروغ پر کام ہو رہا ہے انہوں نے کہا دنیا میں صرف دریائے سندھ میں پائی جانے والی اندھی ڈالفنز کی تعداد میں نمائے اضافہ ہوا ہے اندھی ڈالفنز کی زیادہ تعداد کا مطلب مستحق سہت کا فروغ ہے مقرر کر دیا گیا احمد سلمان بلوز کو امی جماعت اسلامی لاہور زکرولہ مجاہد نے ڈیپٹی سیکٹری جماعت اسلامی لاہور مقرر کیا ہے لولیورٹ انڈسٹری کی لیجنڈ اداکارہ فردوس بیگم کی رسم کل ان کی رہائش کا فردوس مارکٹ گل برگ میں ادا کر دی گئی رسم کل میں بھی فرم انڈسٹری سے وابستہ کسی فرم ساس ہدایت کا یا اداکار نے شرکت نہیں کی اداکارہ فردوس بیگم کی رسم کل میں قریبی عزیزوں رشتہ داروں سمید دوستوں نے شرکت کی فردوس بیگم کی سمتن اداکارہ نیشو بیگم دردانہ رحمان شیبابت اور اداکار ریمبو سمید کسی فلمی شخصیت میں شرکت نہیں کی ساہر اسوسیٹس نے سپارکو پینٹس کو پچھتر رنگ سے شکست تھے کر 11 سپورٹس کارپوریٹ ون دیلی کرکٹ آرنمنٹ چیت لیا لسی سی اے گراؤنڈ پر ساہر اسوسیٹس کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے پینتیس وی اوور میں دو سو اکتالیس رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی ارفان جونئر انچاس، محمد کاشف انتالیس، نیک محمد بتیس اور حسین بخاری اکتیس رنس بنا کر نمائی رہے سپارکو پینٹس کے علی منظور اور رمیز زمران نے تین تین جبکہ حافظ سردیس نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا سپورٹس بورٹ پنجاب کے آفیشل ترانے کی تقریبیں رنمائی کا انکات کیا گیا سبائی وزیر کھیل رائے تحمور خان بھٹی اور سٹارٹ کھلاڑیوں نے تقریب میں شرکت کی سپورٹس بورٹ پنجاب کے آفیشل ترانے ہم ستارے کی لانچنگ تقریب پنجاب سٹیڈیم میں منقد ہوئی سبائی وزیر کھیل پنجاب رائے تحمور خان بھٹی سمیت کریکٹر احمد شہزاد سحیل تنویر اسامہ میر فوٹبالر صدام حسین سینڈ ریسل انعامبات ہاکی کھلاڑی ازفر یکوب افشان سادیگ گلوکارا آئیما بیگ اور گلوکار آسیم عزر بھی تقریب میں شرک ہوئے لازٹ یر جب یہ سپورٹس بورٹس ہوئے تھے تو امیم سنس ہمارا ایجنٹ بھی ہے تو اس کے ساتھ بہت دسکشن ہوئے ہم لوگ کی کہ یہ کرنا کہ چاہتا ہے اس سے کیا آچیف کرنا چاہتا ہے تو جو بیکگراؤنڈ ہے اس کے پیچھے وہ بہت سنسٹیب ہارٹ ٹچنگ آل ہی وانٹسو ڈو ایٹ کہ وہ پاکستان میں جو سپورٹس ہے سپورٹس کلچر اس کو پرموٹ کرنا چاہتا ہے اس موقع پر وزیر کھیل پنجاب رائے تحمور خان بھٹی کا کہنا تھا کہ آج کا ایونٹ حکومت پنجاب اور پرائیوٹ سیکٹر کے بہامی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ہو رہا ہے ایونٹ کا مقصد منظریں آم پر نہ آسکنے والے کھلاریوں کو سامنے لانا ہے جو ہمارے ہائی اچیورز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک ہینسوم اماؤنٹ وہ بھی ملنی شاہیے اور پھر جو ہمارے سپورٹس ویٹرنز ہیں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا اچھا پوفون کیا پاکستان کا جھنڈا بلند کیا لیکن اب ان کی کوئی شنافت نہیں ہے اور اب ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو ان کے لیے بھی سپورٹس ویٹرنز کے لیے بھی ایک چنگ ہے فاس بولر سوہیل تنویر ریسل انام بٹ اور فوٹبالر صدام حسین نے کہا کہ کریکٹرز کے علاوہ دوسرے کھلاریوں کو بھی پرموشن ملنی چاہیے تقریب کے احترام پر آتش بازی کا شاندر مظاہرہ کیا گیا آتش بازی سے آسمان رنگ و نور سے بھر گیا کیمرمنز آئی شفیق کے ساتھ حافظ شباز علی سٹی فورٹی ٹو اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے اب تک